نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ تنو پاکاش ورما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ڈیپٹی ایڈیٹر چراغ گوٹھی چراغ بہت بہت سواگت ہے آپ کا پشی منگال کی رازدھانی کولکاتا میں جو کچھ ہوا اس پر سڑک پر تو پردرشن ہوئی رہا ہے سیاسیت میں بھی نورہ کشتی چل رہی ہے الگ الگ اس طرح پر لوگ پردرشن کر رہے ہیں دیش بھر میں ڈاکٹر پردرشن کر رہے ہیں جو پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے پیڑیٹا کو انصاف دلانے کے لیے اس میں اپنی بھاگیداری دیں گے یہ سب تو ہو رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ چراغ کچھ موجود سوال ہیں جو پوشٹ مارڈم ریپورٹ کو لے کر اٹھے ہیں جنہیں بتاتے ہوئے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں کولکاتا کے جو آر جی کر میڈیکل کالیج اور اسپتال کے سیمینار ہال میں نو اگست دو جار چوبیس کو جو کچھ ہوا ایک پوشٹ گریجویٹ ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ کے بعد اس کی ہتیا کی گئی اور اس ماملے میں آج تک کے ہاتھ ڈیٹیلڈ پوشٹ مارڈم ریپورٹ لگی ہے جس سے پیڑیٹا کے ساتھ ہوئی بربرتہ کے بارے میں پتا چلتا ہے پوشٹ مارڈم ریپورٹ کے مطابق مرد کے شریر پر چودہ سے زیادہ چوٹ کے نشان تھے کوئی فیکچر نہیں ملا ہے سر دونوں گال ہوت اوپری اور بھیتری ناک دائیں جبڑا ہڈی گردن اور بائیں ہاتھ کندے گھٹنے ٹکھنے اور پرائیوٹ پارٹ پر چوٹ کے نشان ملے ہیں اتنی جگہوں پر باہری اور آنترک جننانگ کا وزن ایک سو ایک کیاون گرام تھا پوشٹ مارڈم ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شریر کے کئی حصے میں خون کے تھکے جمنے کے ساتھ ہی فیفڑوں میں رکھ سراو دیکھا گیا وسرا بلڈ اور ان نے اکتر کیے گئے نمونوں کو وشلشت کے لیے لیب میں بھیجا گیا ہے پوشٹ مارڈم ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیڑتا کے شریر اور پرائیوٹ پارٹ میں لگی سبھی چوٹیں اس کی موت سے پہلے کی ہیں یہ بات گوھر کر لیے پوشٹ مارڈم ریپورٹ کے آدھار پر میڈیکل آفیسر نے بتایا کہ دونوں ہاتھوں سے گلہ گھوٹنے کے کاران پیڑتا کی مرتی ہوئی اور اس کے پرائیوٹ پارٹ میں فورسفل پینیٹریشن کے چکتسی ساکش ملے ہیں پوشٹ مارڈم ریپورٹ میں لیڈی ڈاکٹر کے یون اتپڑن کی سبھاونہ کا ذکر کیا گئی تمام جو پوشٹ مارڈم ریپورٹ ہے اس کے حوالے سے جانکاری ہے پوشٹ مارڈم ریپورٹ چراغ یہ بتاتی کہ کتنی بربرتہ ہوئی ہے گلہ دبا کر جان سے مارا گیا وہ بھی ایک کوشش اس میں ہوئی ہے اور جو اس کے ساتھ ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ سب موت سے پہلے کی ہیں اب اس پر تو پھر گصہ لازمی ہے جو کچھ ہیں ملکل آپ نے ٹھیک کا اور یہ تو مطلب جب آپ پڑھ رہے تھے ساری چیزیں تو کتنا گصہ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا یہ سب سن کر اتنا عجیب سا لگ رہا ہے اس میں اب سپریم کورٹ میں بھی آج معاملے کی سنوائی ہوئی سپریم کورٹ نے حالانکہ دیکھی ہے اس میں اب ایک کمیٹی بنا دی ہے دو مہنے میں وہ ریپورٹ دے گی ساتھ ساتھ اس میں جو پوری جانچ ہے ہسپٹل کی وہ سب سی آئی سیف کو صحب دی گئی ہے اب لوکل پولیس سے لے لی گئی ہے سپریم کورٹ نے بھی سوتہ سنگیان لیا ہے سوتہ سنگیان لیا تھا اور اب سی آئی سیف جو ہے پوری ہسپٹل کی سیکیورٹی کری گئی اور مجھے لگتا ہے بہت اچھا قدم ہے ریزن بیائنڈ اٹ کہ لوکل پولیس کے پاس ایک تو اتنا نہ تو اتنے زیادہ پولیس والے ہوتے اور نہ یہ کہا جائے کہ وہ ملٹیپل ورکلوڈ سے جو ہے وہ اگرسیت ہوتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ہر پولیس نہ صرف کولکتا پولیس کی بات نہیں کرتے ہر جگہ کی پولیس کا یہ بات بھی بات کرتے ہیں تو ایک اچھی پہل ہے اور یہ اگر وہ کریں گے تو نیچورلی اب ان کو اپنی ڈیوٹی نبھانے کا بھرپور پریاس میں دے گا ایک چیز میں گوھر کرنے والی ہے سپریم کورٹ نے کولکتا پولیس کو سپیشلی اگر میں بات کروں تو کوئی پن پوائنٹ کر کے یہ تو بولا کہ آپ سیکیورٹی نہیں دے پائے لیکن کوئی میجر ایکشن نہیں لیا یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا رہا ہے کہ آخر کیوں نہیں لیا اس کا کیا معنی رکھا جائے اس کا مطلب یہ مانا جائے کہ کورٹ نے انیشلی یہ نہیں مانا کہ پولیس کی بہت زیادہ لاپر ہوئی ہے شاید یہ مانا کہ اسپطال کی زیادہ اس میں لاپر ہوئی ہے کیونکہ جس پرمائیسز میں وہ ہوسپٹل کا پرمائیسز تھا پولیس ہر جگہ ہو نہیں سکتی یہ سارے تمام دلیلیں دے گئی بیچ میں تو یہ بھی آیا کہ یہ مہاں کے ڈی جی پی کو ہٹا دیا جانا چاہیے لیکن ایسی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گی جو کہ ہم پہلی ویڈیو میں بھی اپنی بات کہہ رہے تھے کہ پولیس کو اس میں ایکیوز کرنا تو ایک لیمٹ تک ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اوورال سارا جمعیداری ان کے اوپر ڈال دیں تو مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیا سپریم کورٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جیسا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک ایک شخص کی تو پہرے داری نہیں ہو سکتی ایک ایک جگہ کی پہرے داری نہیں ہو سکتی اب کہیں اندر کیا چیزیں گھٹت ہو رہی ہیں اس کی پہرے داری نہیں ہو سکتی سی سی ٹی وی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے ہر طریقے کی مونیٹرنگ نہیں ہو سکتی کیا سپریم کورٹ پولیس کو اگر ایک طریقے سے کلین چٹ تو بڑا شبد ہے لیکن نظرانداز کر رہی ہے پریمری لیول پر تو کیا یہ وجہ ہے دیکھئے کچھ چیزیں سمبھو ہے جو کہ ہسپٹل کو بھی دھیان رکھنا چاہے چاہے وہ سی سی ٹی وی لگا جیسے ہم لوگ کو بھی کہتے ہیں آپ کی گاڑی چھوڑی نا آپ نے سیکورٹی ڈیوائسز لگائیے آپ گیئر باکس میں جیسے ہم لگاتے ہیں لک لگائیے تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں آپ اگر اپنے گھر کے آسپا سی سی ٹی وی لگوا سکتے ہیں لگوا ہیے اس کو مطلب جو منیمم جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریے یہی ہسپٹل کے عدائت بھتا ہے جو منیمم وہاں سی سی ٹی وی نہیں تھا وہاں پر سیکیورٹی جو ایک ہونی چاہیے ہسپٹل کی سیکیورٹی وہ نہیں تھی فائنلی یہی کہا گیا نا ٹھیک ہے بھائی سیکیورٹی نہیں ہے تو ہم سرکاری سیکیورٹی دیتے ہیں آپ کو اب سی اے سپ کی ذمہ داری دیں گے تو سی اے سپ کو بھی الگ سے بجٹ نکالنا پڑے گا وہاں ہو سکتا ہے الگ بھرتیاں بھی کرنے پڑے یا جو ان کا سٹاف ہے ان کو وہاں یوٹلائز کرنا پڑے تو ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے تو آرڈر کر دیا اور ایک اچھی پہلے میں کوئی غلط پہل نہیں کہوں گا کہ سینٹرل پیرامیٹری فورسز کو وہاں لگا دیا تینات کر دیا ہسپٹل میں کیونکہ ہسپٹل میں کئی بار ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ اور ڈاکٹر کا ہی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے پیشنٹ بھی صحیح ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر بار پیشنٹ گلتی ہے کئی بار پیشنٹ بھی صحیح ہوتا ہے میں وہی بات کروں سرکاری ہسپٹل میں کیونکہ ایک پیشنٹ کے دماغی استطیق کا ڈاکٹر اس انداز میں اس کو نہیں لیتا نا پیشنٹ تو پیشنٹ ہے یا اس کا کوئی تیماردار لے کر آیا ہے الگ استطیق میں ہے وہ تو چاہتا ہے جل سے جل علاج ہو لیکن یہاں پہلے مجمع لگا ہوا ہے تو کئی بار استطیقیں بھی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہی سب کچھ ہیں اور جو پیشنٹ ہے وہ ہمیشہ دنڈی ایسا بھی نہیں ہے اسی وجہ سے یہ ایک بڑی پہل ہے کہ بھئی سی آئی سیف کو دے دی گئی یہ سیکیورٹی کہ بھئی وہ کرے گی سیکیورٹی تو آپ یہ سوچئے کہ سپریم کورٹ نے ایک سٹیٹ میں جو ہوسپٹل کی سیکیورٹی ہے اس کو اتنے بڑے میجر لیول پر اس کو کنسیڈریشن کیا ہے اس کو کاغنیجنس لیا اس کے بعد یہ آدیش پارت کیا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں ہر سٹیٹ میں یہ رول ہو جائے کہ بھئی سی آئی سیف کرے گی سیکیورٹی کیونکہ ہوسپٹل میں ہوتا ہی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں گھٹنا ہوگی کہ وہاں سی آئی سیف کو لگا دوگے ایسا بھی نہیں ہے تو گھٹنا ہونے کا انتظار تھوڑی کیا جائے گا یہ بھی بات ہے پلس نہیں اگر گھٹنا ہو جائے گی فور اگزامپل تو ہر جگہ سی آئی سیف کو تھوڑی لگا سکتے ہو تو جہاں پر فوٹ فال بہت زیادہ ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں وہاں کی سیکیورٹی یا تو کوئی اب جیسے مال کی سیکیورٹی وہاں تو ان کی اپنی پرسنل انڈیویجول سیکیورٹی ہوتی ہے ایسی جگہ پر مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب یہ پہل سپریم کورٹ نے کری تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں اب جہاں بھی کوئی ریپ ہوگا تو وہاں سی آئی سیف لگا دوگے تو کہنے کا مطلب ایسا بھی نہیں ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ایک تو پولیس کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا بہت زیادہ تاکہ اس طرح کی ہٹنائے میں کم ہی ہے لیکن اب یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے سوتی سنگیان لیا سی بی آئی اپنے اس طرح پر کام کر رہی ہے سرکار اپنے اس طرح پر اس چیز کو مونیٹر کر رہی ہے لیکن دوسری طرف جو ڈاکٹرز ہیں وہ گصے میں ہیں اور اس کا اثر یہ ہے کہ چراغ آپ دیکھ رہے ہیں پورا پورے دیش میں پورے ملک میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ الگ الگ لیول پر اپنے اس طرح پر ہڑتال پر ہیں جس کا اثر سواست سیواؤں پر بھی پڑ رہا ہے اس اور بھی کیا کچھ بات آپ کو لگ رہا ہے کچھ بنتی ہوئی چونکہ باتچیت بھی چل رہی ہے اپنے اس طرح پر دیکھیں ڈاکٹرز کا گصہ جائز ہے وہ اپنی بات پر ہے لیکن سپریم کورٹ نے بھی کلیر کا کہ آپ اتنا وہ مت کیجئے آپ میڈیکل اس سے انفرسٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اگر آپ لوگ سٹرائک پر چلے جاتے ہیں تو ایسا مت کیجئے آپ لوگ واپس آئیے کام کیجئے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اوورلوک کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اب کیا نینے پاس کرنا اور اس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ بیسلا لیا ہے تو ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر کی اپنی concern ہے صرف ایک ہی concern نہیں ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے اس طرح کی گھٹنا کر دی دیکھیں آپس میں اوورلوڈ ورکلوڈ الگ چیز ہے اب یہ آدمی تو کہیں باہر سے بھی نہیں آیا تھا یا تو سیکیورٹی میں ایک طریقے سے تینات تھا بلکہ اب تو ایک پولیس والے کا بھی نام سامنے آ رہا ہے جو اس کا بہت خاص دوست تھا جو اس بیریک میں موجود تھا اس سے بھی سی بے نے پوشتاج کی ہے تو اب دیکھئے واس لیل پر انبیسٹیگیشن چل رہی ہے ابھی تو بہت یہ ہائیپ ڈے ماملہ لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی اب یہ ایک طرح سے فول پروف میکنیزم بن گیا ہے کہ اب کبھی کوئی گھٹنا نہیں ہوگی ایسا تو نہیں ہے ہم نے تو لگاتار ہو رہی ہے ابھی میرٹ میں دو سال کی بچی کے ساتھ لگاتار ہو رہی ہے بدلہ پور میں ابھی آپ دیکھیں کس طریقے کی استطی بن رہی ہے تو کوئی چیز رکھ تھوڑی رہی ہے بٹ یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں در نہیں ہے در بھی نہیں ہے پھر ڈیلے آف جسٹس ہے پھر یہ کہا جائے کہ پریسٹییں اس طرح کی ہیں بہت ساری چیزیں اس میں اٹیچ ہو جاتے ہیں جس وئے سے اس طرح کا crime ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں footfall بہت زیادہ ہے اگر وہاں security اس طرح کی parametry forces دے رہی ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت اچھا قدام لیکن وہی ہے پھر parametry forces کو پھر اگر ہم یہاں تینات کر دیں گے تو پھر پولیس کا کیا کام رہ جائے گا پولیس کا کام تو ایک طرح سے کہا جائے سمال رہے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چھے چیک ان بیلنس پھر بھی رہنا چاہیے تو مجھے لگتا وہ زیادہ important ہے پلس ایک جیسے بات ہے کہ چاہے high footfall چاہے وہ malls ہوں چاہے وہ بسڈہ ہو اس طرح کی جو جگہ ہوتی جب بہت footfall رہتا ہے وہاں پر security کم سے کم ایشی ایجنسی سمالے جو بار بار کئی پہلے بھی ہم نے بات کیے کہ لوڈ بہت زیادہ ہے لوگ بہت کام ہے یہ سوچنا public کا کام نہیں ہے یہ سوچنا سرکار کا کام ہے ہمیں سرکشاگر نہیں مل رہی ہے ہم تو حکومت سے ہی کہیں گے ہم نے تو آپ کو چنائے اب آپ ہی یہ باجہ بجانے لگیں گے رونا رونے لگے سرکار ہی کہ ہمارے پاس لوگ کام ہے پہلے ہی سی اوورلوڈ چل رہی ہے تو یہ تھوڑی سے تارکیک نہیں لگے گی یہ بڑا کترک رہے گئی بات آپ کی صحیح ہے لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ ہر جگہ سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی جا سکتی آپ کی یہ سوچیں پولیس ایک میکنزم بنانا ہوگا جس سے کم اس کا مانیٹرنگ تو ہو سکے اپرادی پکڑے تو جائیں کون تھا کون نہیں تھا ایک ہی آدمی تھا کہ چار آدمی تھے پتا تو چلے اس چیز کا بات صحیح ہے ہاں ٹھیک ہے بیار میں تو دیکھئے نا وہاں پہ مجفرپور میں گھر سے آیا کہہ کر لے کر گیا اللہ لکی کو اس کے بعد صبح اس کی حالت اور ایسا نہیں ہے کہ صرف پشمنگال میں گھٹنے ہو رہی ہیں ہر راجبہ ہر اس پردیش میں ہو رہی ہیں ہر پردیش ہو رہی ہیں ہم روچ سو رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں بلکل صحیح بات لیکن اب چونکہ کلکاتا کوئی گھٹنا ہوتی ہے جو ایک دم جھگجور کر رکھ دیتی ہے نہ تو اس گھٹنا سے پہلے یہ گھٹنائیں کم تھیں یا نہیں ہو رہی تھیں نہ اس کے بعد رکی ہیں یہ جاری ہے ترباگی سے اور بے لگام ہے اس کو کیسے روکا جائے کیسے اس کا میکنزم ہوئی سوچنا سرکار کی ذمہ داری ہے سرکار کو سوچنا ہوگا اور سرکشہ بھی سنشت کرنی ہوگی یہ کہنے سے بات نہیں بنے گا کہ لوگ کم ہیں پہلے سے یہ بہت بہت شکریہ اس تمام جائنکاری کے لیے آپ کا یہاں رکھ رہے ہیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجیٹل